بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم سے متعلق سورت سورت کا انلاب ہے بلندی یا منزل یہ عربی زبان کا لفظ ہے سورت یعنی کی شہر کی فصیل کو کہتے ہیں جیسے پروردگار عالم استعمال کیا ہے کہ اس جیسے ایک سورہ لیا او اسی طرح رسول خدا نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور امام علی علیہ السلام اس کا دربادہ اس طرح سورت بھی شہر کی فصیل کو کہتے ہیں قرآن کریم میں آٹھ جگہ سورہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں جن کی خود کرتیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے تھے اور اکثر نام بھی رسول خدا نے رکھے ہوئے تھے کچھ سورتوں کے نام ایک سے زیادہ ہیں جو روایت میں موجود ہیں جیسے سورہ فاتحہ کے نام چھتیس تک علماء اسلام نے تحرین کیے اسی طرح قرآن مجید میں جو سورتوں کی فیرست ہے ایک سو چودہ ہے جیسے سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے آغاز یا افتتا سورہ بقرہ کا مطلب گائے آل عمران کا مطلب عمران کی اولاد النساء یعنی کے عورت المائدہ یعنی کے دستخان سورہ الانام یعنی کے مابیشی العراف یعنی جنت اور دوزق کے درمیان دیوار الانفال یعنی کے مال غنیبت التوبہ یہ بغیر بسم اللہ کے توبہ کا مطلب ہے اس میں یونس حضرت یونس حضرت حضرت حود یوسف علیہ السلام الرات کا مطلب بادل کی گرج ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام الہجر قوم حجر ان کے پتر والی قوم سورہ نحل شہد کی مکی الاسرہ رات کا سفر ان کے رسول خدا نے جو ہے میراج پہ گئتے اس کا سورہ الکیف امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ نیزے پہ کی تھی اس کا مطلب ہے پاڑ کے درمیان وسیغار مریم جناب مریم تہا یہ بھی رسول خدا کا نام ہے تہا ہی ہے الانبیاء تمام ابیاء سے مطالق الہج ان کے حج سے مطالق ہیں المومنون مومنین سے مطالق النور نور سے مطالق الفرقان یعنی کہ فرق کرنے والی الشورہ یعنی کہ شورہ ہیں النمل یعنی کہ چیوٹی القصص یعنی کہ قصے الانقبوت یعنی کہ مکڑی الروم یعنی کہ اہل روم سے مطالق ہے اللقمان حضرت اللقمان سے مطالق ہے السجدہ یعنی کہ سجدہ العزاب یعنی کہ فوجی طولیاں سبہ اہل سبہ جناب سلمان کے زمانے کی اہل سبہ سے مطالق ہے فاتر یعنی کہ خالق یاسین یعنی کہ یاسین السفات یعنی کہ صف آرہ لوگ سواد کا مطلب سواد الزما یعنی کہ جتہ المومن یعنی کہ مومن سے مطالق ہیں حامم سجدہ یعنی کہ جدہ جدہ یا تفصیلی الشورہ شورہ سے مطالق الزخرف یعنی کہ سونے کے زیور الدخان یعنی کہ دھوان الجاسیہ یعنی کہ گھٹنوں پر گری ہوئی الاحقاف یعنی کہ ریتیلے ٹیلے والی زمین محمد رسول خدا الفتح یعنی کہ فتح اور کامیابی کے لیے الحجرات یعنی کہ معافی مہنگ کے لیے یا حجر قاف یعنی کہ سورہ قاف الزاریات یعنی کہ بکھیرنے والی ہوا سورہ تور کوہ تور ہے یعنی کہ سورہ نجم ستارے سورہ قمر چاند سورہ رحمان یعنی کہ پروردگار علم رحمان سورہ واقعہ واقعہ ہونا لی یعنی کہ روزگار کے حوالے سے اگر سورہ واقعہ پڑی جائے سورہ الہدید یعنی کہ لوہا سورہ مجادلہ یعنی کہ مجادلہ کرنے والی خاتون جو رسول خدا کے پاس آئی تھی اس کی پوری یہ آیت ہے سورہ حشر یعنی کہ حشر یعنی کہ یلغار سورہ ممتحنا یعنی کہ امتحان لی گئی خاتون سورہ الصحف یعنی کہ سفارہ فوج سے متعلق سورہ جمہ یعنی کہ سورہ جمہ سے متعلق ہے سورہ منافقون یہ منافق سے متعلق ہے عبداللہ ابن عبیع جو منافقوں کے سردار تھے ان کے طلاق سورہ تحریم یعنی کہ حرام سورہ ملک یعنی کہ بادشاہی اور یہ قبر کے لیے بھی بہت زبردست قرآن کی آیت ہے سورہ القلم یعنی کہ قلم سورہ الحقہ یعنی کہ واضح سچ سورہ المارج یعنی کہ اروج نو حضرت نو علیہ السلام سورہ جن یعنی کہ جن سورہ المزمل یعنی کہ پروردگار عالم نے ان سے متعلق تھا چادر میں سونے والے سورہ المدسر پروردگار نے یہ بھی صفات بھی ان کی تھی دوسلو غدی یہ چادر اڑنے والے سورہ القیامہ یعنی کہ قیامت سورہ الدہر یعنی کہ وقت اور زمانہ سورہ المرسلات ان کے بھیجی ہوئی ہوائیں سورہ النبا ان کے حیرت نات خبر سورہ النازیات ان کے گھس کر روح نکالنے والے سورہ بس ان کے پیشانی پر بل چڑنا سورہ التکبیر یعنی کہ لپٹی ہوئی سورہ الفتار یعنی کہ دار سورہ المتافین یعنی کہ ناتل میں کمی کرنے والے سورہ انشکاگ یعنی کہ شکونا سورہ البروج یعنی کہ آسمانی بروج سورہ تاریخ یعنی کہ چمکتا ہوا تارہ سورہ اللہ یعنی کہ آلہ سورہ الغاشیہ آنے والی آفت سورہ فجر جو کہ امام حسین کے لئے بھی کہلاتی ہے سورہ فجر یعنی کہ سورہ بلد یعنی کہ بلد یہ شہر سے متعلق ہے سورہ شمس یعنی کہ سورج سورہ لیل یعنی لیل یعنی رات سورہ زہا یعنی دن کا اجالہ سورہ علم نشرا لکا سکون و قلب کے لئے سورہ تین انجیر سورہ علاق یعنی جمع ہوا خون سورہ قدر یعنی سورہ قدر ہے سورہ البیانہ یعنی واضح قزم سورہ الزلزال یعنی زلزلا سورہ الادیات امام علیہ السلام ساتھ محشور رونے کے لئے یعنی سر پیٹ دورنے والے گھوڑوں کے لئے سورہ القارعہ کھڑکڑانے والی سورہ التقاسور قصرت کی خواہش سورہ الاسر دوریسر کی سورہ الحمزہ کی عیب جوئی کرنے والا سورہ فیل یعنی کہ حدی جناب عبد المطلب کے زمانے سے متعلق ہے سورہ قریش یعنی کہ قریش سورہ معون یعنی کہ عام استعمال کی چیزیں سورہ کوثر حوز کوثر سے متعلق ہے سورہ کافرون کافروں کے لیے اور رسک کے حوالے سے بھی بہت زبردد ہیں سورہ نصر یعنی کہ مدد رسول خدا کے ساتھ جب مکہ فتح ہوا تھا اس میں شامل ہونے کے لیے نصر کو پڑھنا چاہیے سورہ لہب آگ کے شولے سورہ اخلاص وعدادیت پروردکار سورہ فلق یعنی کہ صبح سورہ ناس یعنی کہ انسان اور لوگ انشاءاللہ آگے ہم سورہ الحمد اور جو اس کے بعد کی سورہ ان کے مطالب بیان کریں گے